سی 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 وی فوٹیج سے جرم ثابت ہوا تو نو مائی پر معافی مانگنوں گا فوٹیج میں پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن آیا تو معافی مانگنوں گا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا سانیہ نو مائی میں میرا کوئی کارکن ہوا تو اس کو پارٹی سے نکال دوں گا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہمارے دس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا مزید کہا بیس سیٹوں والی جماعت کو دھاندی زیادہ الیکشن سے پھر ہم پر مسلط کر دیا گیا فارم سنتالیس والی حکومت سے کسی صورت بات نہیں کریں گے آصیف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور میرا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے مشرف نے نواز شریف اور آصیف علی زرداری کو این آر او ٹو دیا دونوں کے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز ماف کیے گئے بانی پی ٹی آئی نے اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا تھا بانی چیئرمن نے شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کر پیش کیا مجسمہ گرتے ہی یوں ٹرن لے لیا وزیر اطلاع تاتارڑ کی نیوز کانفرنس میں بانی چیئرمن پر تاک تاک کر نشانے کہا 1971 سے متعلق ایک جماعت نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وہ بھی بیرونی مدد مانگ رہے تھے اور یہ بھی وہ بھی تقسیم کی سیاست کر رہے تھے اور اب بھی کل قومی اسیملی میں ہونے والی قانون سازی پی ٹی آئی پر پابندی کی طرف جائے گی پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بنگلہ دیشی عوام نے جز جد و جہد کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بیل سپریم کورٹ میں سیلنس کر دیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی بریسٹر گوھر کی الیکشن ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استعداء درخواست میں مزید کہا گیا کہ بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے فہر حصتیں بھی الیکشن کمیشن جمع کرا چکے عدالت مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کو الارٹ کرنے کا حکم دے الیکشن کمیشن کو بھی مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الارٹ کرنے سے روکا جائے الیکشن ترمیمی ایکٹ مکمل طور پر غلط اور منفی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی لاہور میں عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو کہا یہ ایکٹ صرف تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش ہے ہمارے کسی کے ساتھ کوئی مزاکدات نہیں ہو رہے ملک میں نئے الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے ہمارا چھرایا ہوا منڈیٹ واپس کیا جائے حسینہ واضح تو بھارت چلی گئی تھی شہباز شریف اور مریم نواز کدھر جائیں گے انہیں لے کر ادھر کوئی ہیلیکاپٹر نہیں جائے گا پی ٹی آئی نے وزیر اطلاعات کے بیانات کو اہمکانہ قرار دے دیا مشیر اطلاعات خیبر پختنخواب ریسٹر سیف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اپنے موقف سے بلکل نہیں ہٹے اور نہ ہی کسی کی مندت سماجت کی منڈیٹ کی واپسی کارکنوں کی رہائی بانی چیئرمن کے مطالبات ہیں فوج کے خلاف بغاوت پر ومنی بیانات مسلم لگ نون کا خاصہ ہیں خاچہ عاصف کے پاک فوج کے خلاف غلیز بیانات آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے نواز شریف اور مریم نواز کا پاک فوج کے خلاف بے بنیاد پرپاگنڈا سب کو یاد کھیں امریکہ میں عاصف مرچنٹ نامی شخص گرفتار ایران سے مبینہ ربابط کا انکشاف امریکی میڈیا کے مطابق عاصف مرچنٹ پر سیاست دانوں اور حکمت کے حدداران کے قتل کی منصوبہ بندی کا عظام ہے فرد جرمائیت کر دی گئی وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈانالڈ ٹرمپ پر حملے سے عاصف مرچنٹ کا کوئی تعلق نہیں امریکہ میں شہرے کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے باز عابطہ رد عمل دینے سے پہلے عاصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توسیق چاہتے ہیں ایک سنوے میلین پاؤنڈ ریفرنس نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا بشرا بی بی کے بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری سمات کے دوران نے ابنے باقی چودہ گواہان کو غیر ضروری قرار دے کر ترد کر دیا وقلہ صفائی کی جانب سے جادہ گواہان کو تربی کے سمن جاری کرنے کے درخواست غیر مصر سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے نیپ تفتیشی افسر پر جزوی جرہ کی ریفرنس کی مزید سمات کل تک ملتا بھی وزیراعظم نے مونسون شجرکاری مہم کا افتتح کر دیا ملک بھر میں دس کروڑ کرخت لگائے جائیں گے تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہبا شریف نے کہا شجرکاری مہم کے دوران ملک بھر میں تین ارب بیس کروڑ پودے لگانے کا حدف ہے رمہ سیزر میں ملک بھر میں کم سا کم دس کروڑ پودے لگائے جائیں گے درخ لگانے سے پاکستان مزید خوبصورت ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں ہم بدد ملے گی صدر آصف علی زردانی سے چیرمن پیمرہ محمد سلیم کی ملاقات صدر مملکت کا جالی خبروں غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حاصلہ شکنی کی ضرورت پر زور کہا حقائق کی جانچ پر تال معلومات کی تصدیق کا کلچر فروغ دینا ہوگا میڈیا معاشرے میں رویداری اتحاد اور اخلاقی اخدار کے فروغ میں کردار ادا کرے میڈیا صحافت کی عالی ترین میار کو برقرار رکھے جدید مواصلاتی ٹکنالوجی کی وجہ سے نئے چیلنجز درپیش ہیں غلط معلومات پروپیگینڈر کے حوالے سے ذابطہ اخلاق پر عمل ہونا چاہیے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے سات ارب ڈالر کرز کی منظوری میں بڑی پیشرفت پاکستان نے چین سعودیہ یو اے ای سے کرز کی مدت میں توسیح کی یقیندہانی حاصل کر لی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق کرز کا رول اوور تین سال کے لیے ہوگا ہر سال نئے سیرے سے رول اوور کیا جائے گا عالمی ادارے کو آگاہ کر دیا گیا سعودی ارب کا پانچ ارب چین کا چار ارب اور یو اے ای کا تین ارب ڈالر کرز واجب الادا ہے مزیر خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس روا مہا کے آخر میں شیڈول ہے کرز پروگرام کی منظوری کا قوی امکان امیر جماعت اسلامی نے بل نا بھرو تحریک شروع کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا راولپنڈی میں جاری دھڑنے سے خطاب میں کہا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے آج پھر بات ہوگی ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو بل نا بھرو تحریک کی کال دیں گے ادھر کاراچنگ میں بھی جماعت اسلامی کا دھڑ نہ جارے منم زفر نے ایک بار پھر کے الیکٹریکل لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا ملک میں مانسون بارشیں جاری کہیں ہلکی کہیں تیز بارش لاہور بھر میں بارش سے جلتحل ایک ہو گیا سبائی دار حکومت پر کالی گھٹاؤں کا راج سب سے زیادہ بارش پانی والا دھلاب میں بیس میلی میٹر ریکارڈ ایک بال ٹاؤن میں بارہ کرتبہ چوک میں نو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی لکشمی چوک میں گیارہ چوک نا خدا میں نو میلی میٹر بارش ہوئی اسلام آباد راول پنڈی مدفر آباد سیالکوٹ ہریپور میں بارش سے گرمی کی چھٹی سوابی کے لات اور بولان میں بارش سے نشیبی لاکے زیرہ آب آ گئے وزیرعالہ سنتھی زیر صدارت اجلاس ورلڈ بینک کے کنٹری ڈیریکٹر بھی شریح کالی بینک کے جاری اور نئے منصوبوں کا جائزہ مراد علی شاہ نے کہا ورلڈ بینک کے تین آشاریا چار بلین ڈالرز کے چودہ منصوبے جاری ہیں بی آر ٹی یلو لائن پر کام شروع کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط دس اگست کو ہوں گے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیر میمن نے کہا چھے اگست کو جام صادق پل کے خاکے کو حتمی شکل دی گئی وزیر بلدیات سعید غنی نے لوکل کامسلز کے دس ملین ڈالرز کے قریب کام مکمل ہونے سے انگاہ کیا اسلام آباد کی شہریوں کو عالمی میار کی تفریح کا شاندار پلائیں وزیر داخلہ محسن اکبی نے چڑیا گھر اور سفاری پارک کی منظوری دے دی دو سو اکر ارازی پر مشتمل چڑیا گھر اور سفاری پارک میں پانچ ہزار جانور اور پرندے رکھے جائیں گے محسن اکبی نے کہا چڑیا گھر اور سفاری پارک سے اسلام آباد کی سیاحت میں اضافہ ہوگا منصوبے کا سنگے بنیاد اکتوبر میں رکھا جائے گا اسلام آباد کے خواتین کے لیے مفت پینگ بس سروس کا آغاز وفاقی وزارت تعلیم بھی جانب سے پراہم سہولت سے خواتین کو پبلک پرانسپورٹ کے دھکوں اور گھنٹوں انتظار سے نجات مل گئی موسیقی